فاشی ہے تو خربت کی وجہ سے ان حکمرانوں کی وجہ سے جن کی وجہ سے آج ملک کی یہ صورتحال ہے ہم عوامی ڈیلنگ کرتے ہیں ہمارے باس عوام آتی ہیں ہمیں پتائیں کہ کیا اس وقت معاشرے کا ماحول ہے جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب وہی کہتے ہیں جس طرح میرے دوست پی ٹی آئی کے میرے دوست بات ہر دفعہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے مخادب ہوں کہ آج یہ پی ٹی آئی کا تو یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عجب تیری قدرت عجب تیرا نظام عجب تیری قدرت عجب تیرا نظام حسین سے بھی دوستی یزید کو بھی سلام یہ کونسا ہے جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب عجیب ماہول ہے عجیب ماہول ہے ابھی سنتے رہوں یہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کا ذکر کرتے ہیں اس ایمان میں ایک آواز آتی ہے بھائی میں آج اس ایمان سے اینے دو سو بیس سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جس کو شک ہے آئے اینے دو سو بیس سے الیکشن لڑے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا آئے آئے اپنی طرف سے جس کو آنا ہے آئے میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا آئے مجھے بتائیں جناب ایڈیپٹی سپیکر مجھے بتائیں یہ فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائی ف کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں ہم نائنٹی فورٹی سیون والے ہیں ہم نائنٹی فورٹی سیون والے ہیں آج یہاں پہ بات کی جاتی ہے آج قربانیوں کی بات کی جاتی ہے ڈیپٹی سپیکر آج قربانیوں کی بات کی جاتی ہے جناب ایڈیپٹی سپیکر نائنٹین نائنٹ آخری جملہ سید وسیم حسین صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب آج دوہزار چوبیس پچیس میں بجٹ پہ گفتوگو کرنے کا موقع ملا میں آپ کا طے دل سے مشکور ہوں اور حضبِ معمول جو گورنمنٹ کی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کی بجٹ کی تعریفیں کرتی ہیں کہ بہت اچھا بجٹ ہے اور اپوزشن مخالفت کرتی ہے لیکن اللہ کے 99 نام کے نیچے ہم یہاں سب موجود ہیں آپ بھی موجود ہیں اور اس ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب یہاں موجود ہیں خدا کو حاضر ناظر جان کے بتا دیں کیا اس بجٹ سے ایک عام آدمی جو آپ کا ووٹر ہے عام آدمی جس کی سیلری ایک پرائیوٹ کمپنی میں کام کرتا ہے جس کو پندرہ ہزار روپے بیس ہزار روپے ملتے ہیں کیا وہ اپنا گھر چلا سکتا ہے اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کے بتا دیں سر ایسا ایسا نہیں ہے اب ہمیں حکمت عملی جو بنانے کی ضرورت ہے یہ سیمان میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سب ہی اتنے طاقتور ہوں گے اتنے مضبوط ہوں گے کہ یہ چالیس چالیس لاکھ ایک کروڑ دو دو کروڑ روپے خرچ کر کے خرچہ کر کے سیمان کے اندر آئے ہوں گے لیکن کیا ایک بجٹ کے بعد ایک عام آدمی کو عام آدمی کو کیا اس کا بینفیٹ ہے تو اس کا جواب ملے گا نہیں میں آج یہ جملے ادا کر کے اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کے نینیان میں ناموں کے نیچے اپنا فرض پورا کر رہا ہوں حقوق العباد عطا کر رہا ہوں مجھے اب اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں نے اپنا حق حقوق العباد عطا نہیں کیا اب آجتے سیکنڈ بات جناب اے ڈپریس پیکر انیس ہزار عرب کا بجٹ اور اٹھتر ہزار عرب کا کرزہ ملک کے اندر ایک سو تین ڈسٹ ایک سو تیز ڈسٹک ایک سو تیز ڈسٹک اور ایک سو تیز ڈسٹک کا جو معواض نہ کریں تو ہم جس طرح بجٹ میں پی ایج ڈی پی کے اندر جو رقم رکھی گئی کیا وہ اس ڈسٹک کے حساب کی پاپولیشن کے حساب سے رکھی گئی تو اس کا جواب ملے گا نہیں آج جو ریٹیلر ہیں میرے وزیر خزانہ صاحب یہاں موجود ہیں آج جو ریٹیلر ہیں جو سال جو ایک جس طرح میرے بھائی نے ابھی کہا ایک ایسر بھائی نے ایک سریج پہ ایک ایسی پہ ایک الیکٹرونکس کی کام کرنے والے پہ اگر وہ ایک سال میں جتنی سیلز کرتا ہے اس کو ایک ایسی پہ دو ہزار روپے ملتے ہیں تو کیا اس پہ ٹیکس لگانا چاہیز ہے اس کی انکم پہ لگنا چاہیے یا اس کی جو سیل کر رہا ہے اس پہ لگنا چاہیے یہ میرا ایک سوال اس اسمبلی کے فلور پہ وزیر خزانہ صاحب کے سامنے جنابی ریپنی سپیکر صاحب ہم سب جتنے بھی لوگ یہاں ہیں جس طرح ہمارے مستوہ کمال بھائی نے سود کے اوپر گفتگو کی ایک وہ کم عمر نوجوان جو پیتیس چھتیس سال کی عمر میں جس نے کراچی کا مقدمہ لڑا یا اس سے کم عمر ڈاکٹر فارق ستار جو میر بنے انہوں نے کراچی کا مقدمہ لڑا اور جس طرح کراچی کو ترقی دی کیا اس کے بعد کسی نے اس حساب سے کراچی کو ترقی دی نہیں اس کے بعد جس طرح کہا گیا کہ ہیدرباد شیر سندھ کا چوتہ بڑا شیر تھا جکرانی بھائی آج آٹھوے نوے نمبر پہ گیا میری آپ کی غلطی کوتائیوں کی وجہ سے گیا ہم سب کسور وارے جتنے لوگ اس ایمان میں موجود ہیں ہم سب کسور وارے لیکن لیکن میں آ رہا ہوں آپ کی طرف آجتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں آپ موقع دے رہے ہیں میں آ جاتا ہوں میں چار نہیں رہا تھا آنا میں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے بھین جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جس کا جو رائٹ جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے کیا یہ غلط ہے میرے دوستوں نے یہاں بات کی کہ ایک وقت میں ایک سو اٹھتر لوگ شہید ہو گئے مجھے اس کا دکھ ہے میں ان کے گھر والوں سے دکھ کا اظہار کرتا ہوں جو بے نظیر بھٹو کے شہید کے کافلے پر عملہ ہوا تھا میں اس کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں شاید ان بھائیوں سے زیادہ مجھے دکھ ہو کیونکہ ایک بحیثیت ایک مسلمان لیکن کیا مجھے اس ایوان سے اس سوال کا جواب ملے گا کہ دس منٹ میں سانیہ تیس سپٹیمبر ہیدر آباد میں ہوا تین سو سے سائید لوگوں کو روڈ پہ بھون دیا گیا اس کا کوئی حساب دے گا مجھے کوئی دے گا کیا میرے شہر میں چھبیس ستائیس بھائی کا واقعہ ہوا میرے لوگوں پہ پانی بند کر دیا گیا کیا اس کا حساب کوئی دے گا نہیں ملے گا مجھے اس سوال کا جواب آج تک نہیں ملا نہ آج ملے گا میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ کرزہ پاکستان کا اترنا چاہیے جس طرح میرے میرے کلیگ نے کہا ہم جتری بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں ہیڈ کی ساتھ جتری ہیں میں نے نکالیں اس کا ریشو جو چار چار پاند پاند دردس مرتبہ جو اس ایوان میں بیٹھے جن کی پروپٹیاں عربوں میں چلی گئی ہیں ان سے ٹیکس وصول کریں ان سے ٹیکس وصول کریں اصل پروپٹی کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے ایک اگر ایک ویلیویشن کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے ایک اگر چالیس لاکھ کا گھر جس کی جس کی ویلیو دس کروڑ رو پہ گئے تو اس کے دس کروڑ رو پہ گا اس سے ٹیکس لیں کیا یہ جملے غلط ہیں جناب ایٹیپٹی سپیکر صاحب ہم کہتے ہیں کہ دیشت گردی ہے دیشت گردی ہے میں شہید ہونے والے میرے افواج پاکستان کے وہ جوان فاشی ہے تو خربت کی وجہ سے ان حکمرانوں کی وجہ سے جن کی وجہ سے آج ملک کی یہ صورتحال ہے ہم عمامی ڈیلنگ کرتے ہیں ہمارے پاس عمام آتی ہیں ہمیں پتائیں کہ کیا اس وقت معاشرے کا ماحول ہے جناب ایٹیپٹی سپیکر صاحب وہی کہتے ہیں جس طرح میرے دوست پی ٹی آئی کے میرے دوست بات ہر دفعہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے مخادب ہوں کہ آج یہ پی ٹی آئی کا تو یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عجب تیری قدرت عجب تیرا نظام عجب تیری قدرت عجب تیرا نظام حسین سے بھی دوستی یزید کو بھی سلام یہ کونسا ہے جناب ایٹیپٹی سپیکر صاحب عجیب ماہول ہے عجیب ماہول ہے ابھی سنتے رہوں یہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کا ذکر کرتے ہیں اس ایوان میں ایک آواز آتی ہے بھائی میں آج اس ایوان سے اینے دو سو بیس سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جس کو شک ہے آئے اینے دو سو بیس سے الیکشن لڑے دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی سامنے ہو جائے گا آئے آئے اپنی طرف سے جس کو آنا ہے آئے میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا آئے مجھے بتائیں جناب ایٹیپٹی سپیکر مجھے بتائیں یہ فام فورٹی سیون اور فام فورٹی فائیف کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں ہم نائنٹی فورٹی سیون ہم نائنٹی فورٹی سیون ہم نائنٹی فورٹی سیون آج یہاں پہ بات کی جاتی ہے آج قربانیوں کی بات کی جاتی ہے ڈپٹی سپیکر آج قربانیوں کی بات کی جاتی ہے جناب ڈپٹی سپیکر آخری جملہ آگ دوہزار چوبیس چل رہا ہے جناب ڈپٹی سپیکر چونتیس سال سے ایم کی ایم پہ تو آپریشن جاری ہے آج چونتیس سال سے تو ایم کی ایم پہ آپریشن جاری ہے آج بھی ڈیر سو ساتھی لا پتائیں اس ایمان میں موجودگی میں ہمارے ایمینے شہید ہو رہے ہیں ہمارے ایم پہ شہید ہوئے ہیں سترہ ہزار کارکنان شہید ہوئے ہیں ہم کس کے بعد جا کے روئے ہیں ہم تو آج بھی ہم تو آج بھی ہیں آپریشن کی تسلسل کے اندر ہیں شکریہ مائیک کھولے وصیب صاحب کو جملے مکمل کرلوں میرے شہر میں ہیتروہ شہر پہ بھی آ جاتا ہوں میرے شہر میں ہیتروہ باد میں صاحب کا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ہیتروہ باد آئیت اعلان کیا تھا ائرپورٹ کو فنکشنل کرنے کا جو کہ آج تک نہیں ہوا میں چاہوں گا کہ میرا ہیتروہ باد یہ مائیک کھولے وصیب صاحب کا شہر پڑے ہیں بس شہر کی بات ہے گیدڑ کی بات نہیں کر رہا شہر کی بات کر رہا ہوں آج بھی میرے آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے میرے گفتار کی دیرینہ روش زندہ ہے آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے جی اے مہاجر جی اے پاکستان اور جی اے ایم کی اے موسیقی